آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا جوس جو آپ کی بال سکن اور آپ کی فل باڈی کو بہت ہی خوبصورت بنائے گا اس سے نہ صرف آپ کی سکن بلکہ آپ کا انٹرنل جو ہے وہ بھی سکون بھرا آپ کو سارا دن فیل ہونے والا ہے اور جو گرمی اتنی پڑھ رہی ہے اس کا آپ کے اوپر بالکل بھی اثر جو ہے وہ نہیں ہوگا اور اتنا مزے کا آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اس کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں گے اچھوں کے لئے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلیں جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم ایویون آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے آج میں بنا رہی تھی بہت ہی مزے دار سی ڈرنک تو آپ سے ریسپی تو شیئر کرنا ضرور بنتا ہے کیونکہ یہ وائٹننگ کے لئے بہت بیسٹ ہے آپ نے اس طرح سے بنانی ہے اور آپ نے کچھ ہی دنوں میں اپنا جو ہے وہ رنگ دیکھنا ہے صرف دو تین چیزوں سے بہت ہی آسانی سے بن جائے گی تو سب سے پہلے میں نے لے لئے تھے آڑو چار سے پانچ جو ہے میں نے آڑو لیے ہیں آڑو کے ساتھ میں نے تین جو ہیں وہ آلو بخارے لے لئے تھے ساتھ میں میں نے ایک بنچ جو ہے وہ پودینے کا لے لیا تھا آپ نے اس طرح سے لے کر ان کو اچھی طرح سے صاف کر کے دھوکے الگ سے اس طرح سے کاشیں بنا لینی ہے اور یہاں پر جی یہاں پر آپ کے پاس آگے گرائنڈر جس میں میں نے یہ سب کچھ ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا اندر پودینہ بھی آلو بخارہ بھی اور آڑو بھی آپ نے اتنا سارا یہ جو ہے لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اب ایڈ کرنا ہے پانی اور اس کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک بہت ہی اچھی سی جو ہے سمودی بن کر آپ کے پاس تیار ہو جائے گی چلیں جی اب اس میں پانی ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم نے دو گلاس تقریبا ہم نے پانی ڈالنا ہے پہلے میں نے ایک گلاس ڈال کے اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ جو ہے یہ اچھی طرح اس کے بھٹلیاں جو ہے وہ نہ بنیں اور بہت اچھے سے یہ فائن اس کا پیسٹ بن جائے اس طرح سے میں نے دیکھیں جی پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کے اندر ایک اور گلاس میں نے پانی کا ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں واہ کیا کمال ہے اور میں سوچ رہی ہوں ایک گلاس اور بھی ایڈ کر دیوں یہاں پر دیکھیں جی اب یہ ایک گلاس اور ڈال دیتی ہوں یہ تقریبا دو سے تین لوگ آرام سے ایک جاگئے پی سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک گلاس آپ ضرور پیئیں ڈیلی پیئیں اب اس کو کرتے ہیں گرائنڈ بسم اللہ یہاں پر یہ ہو چکا ہے گرائنڈ اب اسے ہم نکالیں گے اور بہت ہی مزیدار سا اس کے اندر ہاں فلیورز ایڈ کریں گے ہم یہ دیکھیں جی اب یہاں گرائنڈ ہو چکا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے گلاس یہ دیکھیں اوہہہہہہہا کیا کمال ہے اسی طرف سے ہم دوسرا فیل کر لیں گے یہ آپ کی وائٹننگ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح دے گا آپ دیکھتے ہیں کہ ناران کا گان اب جاتے ہیں سوات والی سائیڈ وہاں پر لوگ صرف یہی چیزیں ہی کھاتے ہیں اس لئے وہ اتنے ماشاءاللہ سے ان کی سکن اتنی اچھی ہوتی ہے اتنے وہ وائٹ ہوتے ہیں یہاں پر میں نے کالا نمک ایڈ کر دیا ہے جو لوگ ہیں ڈائٹنگ پر وہ کالا نمک پیئے ہیں اور جو لوگ جو بچے ہیں ان کو آپ تھوڑی سی شوگر ایٹ کر کے دے دیں ٹھیک ہے جی شوگر سا سا مکس بھی ہوتی رہے گی گرائنڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کو سیپٹرٹ ایک گلاس جو ہے وہ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ویڈی سپون ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہو جائے گا اور تیسرا اپشن ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر مرینڈا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ اچھا اور مطلب اس طرح سے بنانا ہے ریسٹورنٹ سٹائل میں لیکن بیس سب سے زیادہ یہ والا ہے کالے نمک والا ڈیلی پیئے بہت مزے کا آپ کو لگے گا اس طرح سے جی میں نے مکس کیا اور جی آہا آہا یہ پوری گرمیاں آپ پیئے ہیں آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کی سکن آپ کے بال آپ کی جو بلڈ کی کمی ہے بچوں کی سب کچھ اس چیز سے جو ہے نا وہ دور ہو جائے گا اور آن آباس کو بھی میں یہ اب ڈیلی بنا کر دیتی ہوں اور کافی حد تک جو ہے نا گرمی کا اس کو آفاکہ ہے گرمی نہیں محسوس ہوتی اتنی زیادہ جو گرمی آئی ہوئی آج کل وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بن گیا اور یہاں پر میں پی کر آپ کو بتاتی ہوں کہ لگ کیسے رائے یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنت سے اٹھا کے نا ہمارے پاس لے کے آئے تو ہمارے پاس ابھی سسٹر موجود ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ شوگر والا پیکر دیگا ہے مجھے تو کالے نمک والے کی بہت عادت ہے ہاں ہاں کوئی بات نہیں ٹیسٹ کرو اور بتاؤ کہ کیسے لگتا ہے یہ وائٹننگ ڈرنک ہے سب سے بیسٹ وائٹننگ ڈرنک جو ہے نا یہ ہے کیسے ہے ریفریکشنگ ہے کتنا ریفریکشنگ ہے نا اور آپ بھی اس طرح سے بنائیں یہ باقی جو ہے آپ اس میں چاہے چینی آئٹ کر کے باقی بچوں کو دیں اور ویسے تو میں کہوں گی نہ آئٹ کر کر دیں بلکل لائٹ سی ڈال دیں جو بچے پی لیں بلکل ایسے پھیکا پھیکا ہوگا لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا کالے نمک سے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کائے گا اور مرینہ کی آپ بوتل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس طرح سے آپ یہ ڈرنک بنائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا پوری گرمیاں آپ پیئیں جب تک آڑو موجود ہیں اور خوبہ فائدہ اٹھا لیں کوئی کریمز کام نہیں آئیں گی کوئی وائٹننگ کریمز کوئی وائٹننگ انجیکشن کچھ کام نہیں آتے جب تک آپ اندر سے نہ سیٹ ہوں تو اپنا انٹرنل اپنا اپنا بلکل سیکیور کریں اپنا انٹرنل کو بلکل کلین رکھیں آپ اس کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں کچھ دنوں میں آپ کو اپنی باڈی میں بہت ہی ڈیفرنس نظر آئے گا آپ کو پسینہ کام آئے گا آپ کا بلڈ فلو صحیح رہے گا اب آن آباس کو دیتی ہوں آن آباس پی کر بتائیں گے جی یہ لیے آن آباس کو پی کر کتنا مزکہ لگ رہا ہوتا ہے آہا 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 اس کو مجھے دے دو کتنا مزک ہے اچھا لگا مزایا نا اب آپ نے یہ چلیں جی میں آپ کو اگر بتانے بیٹھی ان کے فائدے آڑو اور آلو بخارہ اور پدینے کے تو بہت کم یہ ویڈیو ہے اس کے لیے آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں نران کغان آپ جاتے ہیں وہاں پر دیکھیں صرف یہی چیزیں ہیں جو وہ کھاتے ہیں جس وجہ سے ان کی سکین اتنی گلو کرتی ہے اتنی شائن کرتی ہے اتنا ماشاءاللہ سے ان کا جو بلڈ ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ کو بھی میں نے یہ بات بتائی ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا چینی ڈالیں گے تو یہ آپ کو موٹا کر سکتا ہے ورنہ آپ کالا نمک ڈال کر پی سکتے ہیں آپ کو کوئی یہ موٹا نہیں کرے گا اور آپ کا جو بلڈ ہے وہ بلکل اس کو ایچ بی لیول کو بلکل ٹھیک رکھے گا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنے ہزبن کا خیال رکھیں اپنے باقی سب لوگوں کا خیال رکھیں پیار بانٹیں اور جیس ویڈیو کو جو ہے اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کریں جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں میں آپ کو بہت انفرمیٹیو نیکسٹ ویڈیو بھی دینے والی ہوں اوکے جی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی